ساقیب عوام کی بات کیا نجبو ساقیب صاحب نے کہ عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا عوام سینسٹائز دام ظاہر ہے سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا کردار ہے عوام کو شعور دینے کا یا سینسٹائزیشن کا اب یہ خبریں بھی آئیں سامنے کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں بیرامن تنگی صاحب انہوں نے ایک قرارداد جمع کرائی ہے سینیٹ میں جس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ تمام سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی جائے کیونکہ عوام یا نوجوان نسل کی انہوں نے بات کیا اس کے اندر خصوصی طور پر کہ ان پر برا اثر پڑ رہا ہے تو یہ پیپلز پارٹی جو کہ بڑی پروگریسیو جماعت لگتی ہے ہمیشہ بنیادی انسانی وقوق کی انہوں نے بات کیا ان کے سینیٹر کی طرف سے اس طرح کے قرارداد سامنے آ جانا یہ کتنا سسپیشیس ہے اور کیا اس پر جواب دیا پیپلز پارٹی نے جی سسپیشیس تو بالکل ہے اور اس سے قبل جب الیکشن سے پہلے بھی ایک قرارداد سینیٹ سے آئی تھی تو ان کا ہی جو ہے وہ اس میں یہ بھی شامل تھے تنگی صاحب بھی اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے ڈیس وون کیا تھا اب بھی ڈیس وون کیا ہے ان کی جو قرارداد ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس قرارداد کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یقینی طور پر جو سوشل میڈیا ہے اس کا جو رول ہے پاکستان میں دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اگر فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھوں مختصرا فیس بک کے تقریباً چوالیس ملین یوزرز ہیں پاکستان میں یوٹیوب کے اکتر سیونٹی ون ملین یوزرز ہیں انسٹاگرام کے سترہ ملین ٹک ٹاک کے چون ملین اور اس کے علاوہ لنکڈین سنیپ چیٹ ان کے بھی اور ٹویٹر کے تقریباً چار اشاریہ پانچ ملین یوزرز ہیں پاکستان اس میں جو ارننگ کے ذریعے ہیں یوٹیوب، انسٹا، فیس بک، ٹک ٹاک یہاں سے ارن بھی لوگ کر رہے ہیں اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بعض اوقات جو پولٹیکل سینیریو ہے اس سوالے سے کچھ تنقیدی چیزیں بھی آتی ہیں اور مس انفرمیشن بھی بعض اوقات پھلائی جاتی ہے لیکن دلچسپ یہ ہے کہ اس میں جو ان تمام دیجیٹل پلیٹ فارم پر صرف پولٹیکس نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں تو انٹرٹینمنٹ ہے، فوڈ ہے، ٹریولنگ ولوگ ہیں اس کے عل جوا برڈز، اینیملز کے ولوگ، مطلب یہ ہے کہ پولٹیکس میرا خیال میں کوئی پانچ پرسنٹ ہوگی باقی نائنٹی فائی پرسنٹ جو دیجیٹل میڈیا کا استعمال ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑا انس کا کنٹریبیوشن ہے ایک تو کنٹریبیوشن جی ہے کہ انفرمیشن جو پہنچ رہی ہے لوگوں تک اور دوسرا کنٹریبیوشن جو ہے پاکستان میں پچھلے آپ دیکھیں پچھلے تین سال میں کوئی بھی جو روزگار کے جو ذریعے ہیں کہ پڑے لک دیکھے تب کا جو لوگ ہیں جو نوجوان ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں بڑی تعداد میں تو روزگار کے ذریعے نہیں بنے تو اکمین کے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے روزگار کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے اس حوالے سے جو دن بہ دن ڈیجیٹل میڈیا کی جو اہمیت ہے وہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے اور جو کراداد آئی ہے اس کو پیپلز پارٹی نے ڈیس اون کیا ہے تو یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آگے جو ہے وہ معاملہ نہیں بڑھے گا ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں یہاں پہ جو اپوزیشن کی بات کی جاری تھی ایک تو اپوزیشن اگزسٹ کر رہی ہے وہ ہے ایک اور خبر بھی ہے جو اگلے ایک منت میں یا سوا منت میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں بیٹھی ہوئی قیادت ہے اس کے جو کیسز ہیں آئندہ ہفتے ان کے کیسز جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور ان کیسز میں ڈیویلپمنٹس ہو سکتی ہیں آئندہ ایک منت یا سوا منت میں تو اگر وہ قیادت بھی باہر آ گئی تو پھر میرا خیال ہے کہ اپوزیشن مزید جو ہے اس کو بوسٹ مل سکتا ہے پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن ہوگی اور مزید چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ جو شباز حکومت ہے ان کو کرنا پڑے گا پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے اب پی ٹی آئی کی جو ممبران ہے یہ دوہزار اٹھارہ کی بنسبت مختلف ہیں یہ وہ اپوزیشن ہے یہ وہ ممبران ہیں جنہوں نے پچھلے دو سال بہت زیادہ سختیاں جھیلی ہیں ہم اگر بات کریں فروری د دوہزار تئیس سے لے کر اب جو ہے وہ مارچ دوہزار چوبیس تک تو اس دوران تقریباً ایک سوا سال تو ان کی پورے پاکستان میں کہیں بھی حکومت نہیں تھی کہ فروری جنوری یا فروری جنوری میں میرے خیال میں انہوں نے جو دو سوبوں کی حکومت بھی چھوڑ دی تھی پھر ان کے بہت سارا لوگ جو ہے وہ روپوش بھی ہو گئے یہ وہ لیکن اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخواہ پوری پی ٹی آئی کے لیے ایک جو ہے وہ سیف جگہ ہوگی جہاں پہ ان کے ہاں پہ دیکھ جو نو منتخیب وزیراعلا ہیں ان سے اسی طرح باقی لیڈرز بھی آپ کو نظر آئے کہ پشاور آئی کورٹ سے کچھ زمانتیں کروا کے باہر آ رہے ہیں ہیستہ ہیستہ تو اب وہ سچویشن بھی نہیں کہ سارے لوگ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے اور ان کو دبا لیا جائے گا یا ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے خلاف کچھ کاروائیاں شروع ہو جائیں گی اب ان کے لیے خیبر پختونخواہ ایک جگہ بھی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپوزیشن ہے وہ ظاہر ا ایسے لگتا ہے کہ ٹاف ٹائم دے گی اور اپوزیشن کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں کرنا بھی آسان نہیں ہوگا دو سال سے تو وہ حکومت میں ہی نہیں ہے تو اب ان کے خلاف جو کیسز بننے تھے نیب کے اگر بات کریں انٹی کرپشن یا کرپشن کے کیسز بننے تھے وہ بن چکے اب دو سال سے تو حکومت میں نہیں ہے اب نئے کیسز کون سے ان کے خلاف بننے ہیں اس لیے اب حل ایک ہی ہے کہ جو وزیراعظم ہے نو منتخیف وزیراعظم شباز شریف صاحب ان کو اپنی کرگردگی پر فو کھانا ہوگا کہ وہ جو وزیراعظم ہے وہ کامیاب طریقے سے اس حکومت کو چلا لیں گے ساقیب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم ون کو بھی زائر شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے اب پی ڈی ایم ٹو ہے یہ بھی شہباز شریف لیڈ کر رہے ہیں کیا فرق ہے ان دونوں سسٹمز میں جو ہم نے دیکھے پہلے اور اب کیا ہوگا کیا فرق ہوگا جبکہ سولہ ماہ کا جو بوش تھا وہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا نون لیک سے ایک تو جو پی ڈی ایم ون جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد سے لے کر اب تک آج تک جب دوبارہ جو ہے وہ پی ڈی ایم ٹو کے وزیراعظم منتخب ہو چکے ہیں ان کے اتحاد سے شہباز شریف صاحب اگر انیلیسز کریں اس درمیان والے اگست سے لے کر مارچ تک کے دورانیے کا تو جتنی بھی تقاریر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہوں وہ الیکشن لڑنے جو الیکشن کمپین تھی مہم تھی نواز شریف صاحب واپس آئے چار سال بعد ان کی سپیچز ہوں مریم نواز صاحبہ کی ہوں شباز شریف کی ہوں ان کی مہم ہو ان کا منشور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ جو ڈیڑھ سال کا عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے اس کو اون ہی نہیں کر رہے تھے صحیح بات ہے مطلب جس طرح راو صاحب نے کہا کہ آج کی جو سپیچ ہے مزریعظم صاحب کی وہ پچھلے ڈیڑھ سال کو انہوں نے شاید اگنوری کر دیا کہ وہ تو خود حکومت کر رہے تھے اور انہوں نے بڑے احتمام کے ساتھ یہ حکومت لی تھی اور آئینی طور پر انہوں نے ادم احتمام لائی کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے اور ہمارے پاس نمبر پورے ہیں یہ آئے پھر اس کے بعد ڈیڑھ سال جو ہے وہ اقتدار انجوائی کیا ٹھیک ٹھاک انجوائی کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اون نہیں کر رہے پی ڈی ایم ون جو ہے اس کو کیوں نہیں کوئی اون کرتا اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں ایک چیز تو ان کو کریڈٹ ان کا جو ہے وہ اس لحاظ سے ملک کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا جو بہرحال پی ڈی ایم ون کے لیے ضروری بھی تھا کرنا انہوں نے کیا اور اس کے کانسیکنس بھی ان کو تھے وہ یہ تھا کہ ای ایم ایف کا پاس جانا اس وقت معیشت کی جو حالت تھی وہ لازم ہو چکا تھا کہ ہم نے جانا ہے پھر اس کے اثرات بھی آئے اس کے اثرات کی وجہ سے ملک میں جو ہے وہ مہنگائی جو پیٹرولیم جو پرائسز تھی ڈالر جو ہے وہ اتنا اوپر چلا گیا پھر اس سارے سیناریو میں پچھلے ڈیڑھ سال میں تقریباً دو ہزار وہ جو بائیس اور تئیس ہے اس نے اتنی مہنگائی کی ڈبل سے ٹپل ہو گئی اور اس میں روزگار کے کسی قسم کے کوئی مواقع نہیں تھے جو عوام کا جو غم و غصہ تھا وہ آپ نے آٹھ فروری کو دیکھ لیا ہوگا کہ وہ اصل میں ایک تو جو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کچھ افیلیشن تھی کچھ وہ پی ڈی ایم جو ون کے اثرات تھے تو وہ ایک پورا سیناریو تھا جس کو نہ پیپلز پارٹی نے اور نہ مسلم لیگ نون نے اون کیا اب پی ڈی ایم ٹو ہے میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم ون میں کوئی اپوزیشن نہیں تھی فرنڈلی میچ تھا کوئی لیجسلیشن کرنی ہے تو کوئی دوسری طرف سے پوچھنے والا نہیں تھا جیسی تیسی آپ کرتے جائیں اور بہت ساری ایسی لیجسلیشن ہوئی جس پہ بہت زیادہ پویسچن مارک آج بھی ہیں لیکن اب کی بار سیچویشن وہ نہیں ہوگی پچھلے تین چار روز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک اکھاڑا بن چکا ہے اور جو پی ٹی آئی کے اتحاد سنی اتحاد کونسل کے جو ممران ہیں وہاں پہ ان کا شدید اعتجاج چر رہا ہے اس اعتجاج میں اس اپوزیشن میں جب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے بھی وہ اپوزیشن والا رستہ کھلا رکھا ہوا ہے وہ ابھی تک نہیں لیں گے وزارتیں نہیں لیں گے اس طرح حکومت میں اس طرح جی اس طرح حکومت میں جو سات نہیں ہوگے تو وہ انہوں نے رستہ کھلا رکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مسلم لیگ نون نے ہی حکومت کرنی ہے انہوں نے دیفینڈ کرنا ہے پیپلز پارٹی جہاں چاہے گی حکومت کر لے گی اور جہاں چاہے گی اپوزیشن بھی کر لے گی